آج جیسا کہ آپ سب کو سوچھت کیا گیا مونی شریع ترن ساگر جی کا آج سمادھی مرن ہوا گمبھی روپ سے بیمار ہونے کے بعد ان کی ستی اتنت گمبھیر ہوئی دیش بھر کے لوگوں میں چنتا ہوئی لیکن ہمیں اس بات کی پرشنتہ ہے کہ اتنی گمبھیر بیماری ہونے کے بعد بھی ان کا آنت سمادھی پوروک ہوا ہے ایسی ہماری سوچھنا ہے سادھوں کے جیور کا مول الکش سمادھی ہوتا ہے اور یہ سمادھی اچھے اچھے صادقوں کو بھی دورلگ ہوتا ہے ہم نے جیون میں کتنے بھی بڑے کام کیے ہوں یدی سمادھی نہ ہوں تو وہ شبہ دھورہ ہے اور جس کی سمادھی ہو جائے وہ کچھ نہ بھی کرے تو اس کا کام پورا ہے اور انہوں نے پورا کام کیا یہ ان کا پنیودے تھا اور ان کے یہ پربل پرشارت کہ انت کے سمعے میں ان کے ساتھ ایسی استطیع بنی اور جیسا مجھے بتایا گیا کہ گپتی شاگر جی مہراج اور کچھ انمونی راجوں کی اپستتی میں انہوں نے بیدھی پورا جو مجھے سوچنا اس کے نسار ہے یہ نشت بہت ہی ان کے جیون کے لیے ایک اپلبدی ہے نشت ہے کسی بھی بڑی بیبھوتی کا سماس سے دور ہونا سماس کے لیے ایک بڑی چھتی ہے لیکن آنے جانے کو تو کوئی روک نہیں سکتا یہ تو سنسار میں لگا ہوا ہے اسے کوئی روکا نہیں جا سکتا کب کس کی کیا آئیو ہو کوئی پتا نہیں کوئی بیماری سے جاتا ہے اور کوئی جانے والے کا کرم ہو تو سوست بھی چلا جاتا ہے یہ تو آئیو ہے دیا میں جب تک تیل ہوتا ہے تب تک جلتا ہے تیل پورا ہونے کے بعد دیا تو بجھنا ہی ہے ہمارا تمہارا یہ دیپ کب بجھ جائے کسی کو پتا نہیں ہے پر دیپ بجھے اس سے پہلے اپنے آپ کو پہچانینے کا پریت ہمارا ہونا چاہیے اور اپنے جیون کے مول ہوتھے کے پرتی اپنا سمرپن جگنا چاہیے میں ان کے دیونگت آتما کی پرتی اپنی صد بھاونہیں پرکٹ کرتے وہ بھاونہ پرکٹ کرتا ہوں کہ انہیں اس رتنا طرح کی پرابتی ہوتے رہے اور وہ شگراتی شگر اپنے جیون کے پرم لکش کو پرابت کر سکے اور میں خود کے لئے اور آپ سب کے لئے بھی یہ بھاونہ بھاتا ہوں کہ ہماری سچی لگن لگے اور ہم اپنے جیون کے پرم لکش مکتی کے پرتی اگرشہ ہو سکے